بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے تین باتیں بتانی ہے ایک سعودی عرب میں جو امپلیمنٹ ہوا نیا قانون قلب وہ آپ سے شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ چودہ ممالک پر سفری بابندیاں سعودی عرب نے آئیت کی ہیں وہ لسٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اور تازہ ترین صورتحال اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے سعودی عربیہ میں روائل فیمی کے درمیان یہ تینوں باتیں آپ سے کرنی ہے چلے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میرے نام کیسر ہے اور آج اس ویڈیو میں جو ہم نے تین ٹاپک ریسکس کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں بس گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے اس قسم کی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو زائیہ نہ ہو سب سے پہلے اس ٹائم سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال جو نوٹفکیشن ہمیں حج اور عمرہ سے آیا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے جو پنج گنا نماز ہے اس نماز میں اور جو آزان میں جو وقفہ ہوگا اب وہ دس منٹ کا ہوگا تو یہ وہ لوگ بھی نوٹ کر لیں جو وہاں پر ایویلیبل ہیں وہ نوٹ بھی کر لیں جو یہاں پر ہیں ان کو معلومات دیں کہ صورتحال کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس کے علاوہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اب وہ پندرہ منٹ کا کر دیا گیا ہے سعودی رب میں اور اس کے علاوہ جو رمضان میں دسترخان لگتے تھے آپ کے علم میں ہے حرم شریف میں ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کے اشیاء جو آپ وہاں دیکھتے تھے کھجوریں and all that مساجد کے اندر ان پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ آپ کو میں دے رہا ہوں جو منسٹری سے آیا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں hopefully ministry کی ویب سیٹ پر available ہوگا اس کے علاوہ جو اتقاف ہے اتقاف کو بھی منع کیا جا رہا ہے اس کی بھی registration نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ سوجرب میں مساجد میں یا حرم شریف میں اتقاف اس سال نہ ہو جو نوڈا کوئی کیشن ہے اس میں تو منع کر دیا گیا ہے دوسرے حصے میں ہم معلوم کریں گے وہ کون سے ممالک ہیں جن پر سفوری پابندی آئیت کر دی ہیں شہریوں پر بھی وہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں سیٹیزن ہیں ان پر بھی یہ سفوری پابندیاں لگ گئی ہیں ان میں سب سب پہلے نام ہے UAE کا کوئیت بہرین لیبنان سیریہ ایجپ ساؤتھ کوریا ایراک اومان ایٹلی فرانس جرمنی ترکی اور اس لسٹ میں سپین بھی شامل ہے یہ وہ چودہ نام ہیں جو ممالک سیکھ کے شہری یا وہاں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اب تحکم سانی سعودی عرب کا سفر نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے یہ پابندی لگ چکی ہے اور یہ بھی ایک افیشل شیئٹ پرنٹ ہے تیسرے حصے میں بات کریں گے جو آپ کے علم میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں کہ وہاں پر کچھ اریسٹ ہوئے ہیں وہ اریسٹ تقریبا تقریبا اب تک جو سرحال ہمارے سانے پیش آئی ہے وہ کوئی بیس کے قریب شہزادے اب تک اریسٹ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے کہ وہ اس ٹیم ہوتیل میں ہیں نظر بند ہیں گھر میں یا وہ جیل میں ہیں اور ان کی سزا کیا ہوگی کیونکہ ان پر جو الزام آیت کیا گیا ہے وہ غداری کا ہے یعنی تختہ اولٹنے کا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ یعنی جو بیس شہزادے ہیں اس کے اندر بھی اگرام دیکھیں جو سب کو بادشاہ ہی بننا ہے اور جو صورتحال یہ ہے کہ جو بادشاہ ہیں اس وقت جو کرن بادشاہ ہیں ان کی عمر چوراسی سال ہو چکی ہے اور ان کے بیٹے چاہتے ہیں کہ اب نومبر سے پہلے جو جی ایٹ سمیٹ آ رہی ہے اس سے پہلے جو بادشاہ تھے بقاعدہ اناؤنس ہو جائے ان کی زندگی میں اگر وہ زندہ رہیں گے تو بھی اناؤنس ہو جائے ورنہ ان کو اناؤنس کر دیا جائے کہ اب وہ بادشاہ ہیں تو کوشش یہی ہے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ چھوٹی گرفتاریاں نہیں ہیں وہ روائل فیملی میں سے ہیں سگے بھانجا کو گرفتار کیا گیا ہے بادشاہ کے جو کہ دو ہزار سترہ تک تو ولی اہد ڈیکلیئر تھے ان کا سگے بھائی کو آریس کیا گیا ہے اور محمد بن سلوان کے چھوٹے بھائی کو بھی آریس کیا گیا ہے بہت ہی کلیر کٹ پیغام ہے دنیا کے لیے بہت ہی کلیر کٹ پیغام ہے سعودی عربیہ کے باقی روائل فیملیز کے لیے کہ آپ کو جو اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ اگر سگا بھائی آریسٹ ہو سکتا ہے یا سگا چھوٹا بھانجا آریسٹ ہو سکتا ہے اور محمد بن سلوان کے لیے چچا بھی آریسٹ ہو سکتا ہے تو پھر کیا اور ہو سکتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی سخت پیغام دے دیا گیا ہے تو اب صورتحال بڑی عجیب ہے صورتحال بڑی گھمبیر ہے جو ان کے چچا ہیں انہوں نے بڑے سخت گھمبیر الزام لگائے ہیں آئیل کے پرائز جو نوز ڈاؤننگ لینڈنگ ہوئی ہے تیس سال کے کم ترین سطح پر لیائے اور اس کے علاوہ جو ہے اتقاف کو جو بند کیا گیا تھا آپ کے علم میں ہے اتقاف کے اوپر بہت زیادہ ان کو اکانسن تھا اور انہوں نے بے تہاشا ایک لڑائی دیکھی گئی تھی جو رائیل فیملی کے اندر ہوئی تھی بہرحال صورتحال بہت گھمبیر ہے اور اب آگے کا نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ بلکل بھی سمجھ سے بہار ہے اور میں بہت کچھ جانتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اگلے ہفتے بہت بڑی نیوز دوں گا لیکن چونکہ وہ نیوز نہیں کنفرم نہیں ہے اور سعودیہ اریدی کے حوالے سے میں کوئی بات دی کچھی پکی نہیں کر سکتا مجھے پکی بات کرنی ہوتی ہے تو لہٰذا اب جو پکی بات ہے وہ آپ کے سانے میں نے کر دی ہے لیکن جو چیزیں میرے علم میں ہیں میں اس چینل کے تھوہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا سبسکرائب پر کر رکھیں اور تاکہ آپ مس نہ کریں کوئی بھی ویڈیو اس کے لئے آپ کو نوٹفیکشن بیل آن رکھنے پڑے گی تاکہ جیسی میری اپڈیٹ آئے تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوا ایلا آفیس